اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کرکٹ کی بہت بڑی نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو وہ ہے کراچی کینگ ورسز اسلام آبار یونائٹڈ جو آج میچ کھیلا گیا بہت ہی کمال کا میچ ہوا دونوں ٹیموں نے بہت زبردست ایفٹ کی میچ کے لئے اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آرہی ہے وہ آج میچ کھیلا جانا ہے لاور کلندر ورسز کوئٹا گلیڈی ایٹرز پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے اور جو دوسرا میچ آج کھیلا جانا ہے وہ ہے پشاور ظلمی ورسز کراچی کینگ ان کے اوپر بھی بات کریں گے کونسی ٹیم میں چینجنگ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر ون کی جانب جو کہ کراچی کینگز ورسز اسلام آبار یونائٹڈ آج میچ کھیلا گیا بہت ہوتی زبردست میچ ہوا اگر ہم ٹاس کی بات کریں تو اسلام آبار یونائٹڈ کے کپتان شداب خان نے ٹاس جیت کر کراچی کینگ کو بیٹنگ کی دعوت دی تو کراچی کینگ کی طرف سے شرجیل خان اور بابا رازم اوپننگ کرنے کے لیے آئے اور ان دونوں نے ٹیم کو بہت ہی اچھا سٹارٹ دیا لیکن شرجیل خان اتنا لمبا سکور نہیں کر سکے لیکن سٹارٹ انہوں نے ٹیم کو اچھا دیا سٹارہ گندوں پر پچیس رنز بنائے اور انہوں نے ایک چوکہ اور دو چھکوں کی بدد سے سٹارہ گندوں پر پچیس رنز بنائے ہیں اور اس ان کے آؤٹ ہونے کے بعد مارٹن گپٹل آئے اور وہ تو بلکل ہی فلاپ نظر آ رہے ہیں پی ایس ایل میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے جس طرح کا ان کا بڑا نام ہے اس طرح کی وہ بلکل بیٹنگ نہیں کر رہے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے سولہ گندوں پر گیارہ رنز بنائے سے بنائے تھے جو کراچی کینگ کی ہار کی وجہ بنے تھے آج بھی انہوں نے چار گندوں پر چھے رنز بنائے ایک ہی چوکہ لگایا ہے اور وہ بھی آؤٹ ہو گیا محمد وسیم نے انہیں بولڈ کر دیا اور محمد وسیم نے انہیں بولڈ کیا اور اس کے بعد نجیب اللہ زادران آیا اور نجیب اللہ زادران اور بابا رازم نے شروع سے سلو بیٹنگ کی اور بعد میں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے دونوں نے بہت لمبے لمبے چھکے لگایا ہے اور ان دونوں کے درمیان ساؤ سے اوپر کی پارٹنرشپ ہوئی ہے اور اس میں بابا رازم نے چون گندوں پر اکاسی رنز کی شاندار انہیں کھیلی ہے سات چوکے اور تین چھکے ان کی انہیں میں شامل ہیں اور نجیب اللہ زادران نے بیتالیس گندوں پر اکتر رنز بنائے ہیں انہوں نے بھی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ انہیں کھیلی ہے پانچ چوکے اور دو چار چھکے ان کی انہیں میں شامل ہیں اور کراچی کینگ لگ رہا تھا کہ دو سو سے اوپر رنز بنائے گی جب بابا رازم انیسویں عورز میں حسن علی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تو اس کی آؤٹ ہونے کے بعد کراچی کینگ کے جو بیسٹ مین ہے وہ آخری عور میں کوئی اچھی پاور کی ہٹ نہیں لگا سکے آخری عور میں صرف پانچ سے چھے رنز بنے ہیں جس کی وجہ سے وہ دو سو کا آکڑا نہیں چھو سکے یعنی کہ دو سو کے اوپر سکور نہیں بنا سکے اسی طرح ان کا سکور جو ہوا وہ ایک سو نبے رنز تھا اور ایک سو اکانوے رنز کا انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو ٹارگٹ دیا اگر ہم اسلام آباد یونائٹیڈ کی بولنگ کی بات کریں تو جو آقب جوید ہے انہوں نے اچھی بولنگ کی ہے چار آور میں اکتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے حسن علی نے بھی بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ کی ہے آخر میں جو بابا رازم کو سلو ڈلیوری ڈال کر انہوں نے آؤٹ کیا ہے بہت ہی کمال کی انہوں نے وہ وکٹ لی ہے نہیں تو بابا رازم بیس آور پورے کھیلتے تو دو سو سے اوپر سکور ہو جانا تھا کراچی کینگ کا حسن علی نے چار آور میں اکتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے محمد وسیم جو بہت ہی ینگ فاسٹ بولر کمال کے بولر تھے آج وہ بہت ہی مہنگے ثابت ہوئے ہیں چار آور میں باوند رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے علی خان بھی مہنگے ثابت ہوئے ہیں انہوں نے تین آور میں چوتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے شداب خان بھی تمام بولرز نے اتنی اچھی بولنگ نہیں کی لیکن انہوں نے کراچی کینگ نے ایک سو اکانوے رنز کا جب حدف دیا تو اسلامہ بار یونائٹڈ کی طرف سے عثمان خاجہ اور کالا منرو بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور عثمان خاجہ تو جلد ہی آؤٹ ہو گئے انہوں نے سولہ گندوں پر بارہ رنز بنائے اور عرشد اقبال نے عباس افریدی نے ان کی وکٹ لی جس میں عرشد اقبال نے ان کا کیچ پکڑا اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے کالا منرو بہت ہی اچھی انہیں کھیل رہے تھے اور جب افتخار اور کالا منرو کے درمیان بہت ہی اچھی پارٹنا شپ ہوئی ساو سے پلس کی پارٹنا شپ ہوئی جس میں منرو نے چھپن گندوں پر اٹھاسی رنز کی شاندار انہیں کھیلی بارہ چوکے اور دو چھکے ان کی انہیں میں شامل ہیں اور ایک سو ستونجہ رنز کا بہترین سٹرائک رن ریٹ سے وہ کھیلے ہیں اور افتخار نے تو کمال کر دیا ایک سو بیاسی رنز کے ہارڈ ہائی ایسٹ سٹرائک رن ریٹ سے کھیلے ہیں بہت بڑے سٹرائک رنز ہیں ایک سو بیاسی رنز کے جس میں انہوں نے انتالیس گندوں پر اکتر رنز کی شاندار انہیں کھیلیے پانچ چوکے اور پانچ چھکے انہوں نے لگائے ہیں بہت ہی بڑی بیٹنگ کیا اور بہت بڑی جیت دلائی ہے اسلامہ بار یونائٹڈ کو اور کراچی کینگ کی ہار کی وجہ ان کی فیلڈنگ بھی بنی ہے اور ان کے بولرز نے بھی اتنی اچھی بولنگ نہیں کی جو وقاس مقصود نے ایک کیچ ڈراب کیا تھا جو منرو کا اس وقت منرو کے رنز چوتیس پہنتیس سکور تھے جس وقت وقاس مقصود نے ان کا کیچ ڈراب کیا اور انہیں بہت ہی لاؤس ہوا اور ایک نو بال بھی کی گئی اس میں منرو کو بھی پھر ایک چانس ملا اور اوورال جو کراچی کینگ کی ہار کی وجہ ہے وہ ان کی ناکس فیلڈنگ اور اتنی اچھی بولنگ بھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے محمد آمیر اگر ہم کیراچی کینگ کی بولنگ کی بات کریں تو محمد آمیر نے تین اشاریہ چار اوورز میں بتیس رنز دیئے ہیں وقاس مقصود نے چار اوورز میں ستائیس رنز دے کر ایک وکٹ تحاصل کیے عباس افریدی نے تین اوورز میں تیتیس رنز دیئے ہیں اور جو ان کے مہنگے ثابت ہوئے ہیں وہ عرشت اقبال ہوئے ہیں چار اوورز میں چھتالیس رنز انہوں نے دیئے ہیں تشارہ پریرہ بھی کافی مہنگے ثابت ہوئے ہیں دو اوورز میں چھتیس رنز انہوں نے دیئے ہیں امار وسیم نے دو اوورز کرائے ہیں اور انہوں نے تیرہ رنز دیئے ہیں اور منرو اور افتخار احمد ان کی بہت زبردست پارنشپ کی وجہ سے اسلام آباد یہ میچ بہ آسانی جیت گیا انہوں نے بہت کمال کا ٹارگٹ چیس کیا ہے اب تک پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد جب سے پی ایس ایل سٹارٹ ہوئے ہیں اتنا بڑا ٹارگٹ کسی ٹیم نے چیس نہیں کیا اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم بہت ہی اچھے فارم میں ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی کمال کرے گی اس پی ایس ایل میں تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر ٹو کی جانب جو کہ آج دو میچز کھیلے جانے ہیں اور پہلا میچ جو پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے کوئٹا گلیڈیٹر ورسز لاہور کلندر یہ بھی بہت ہی اچھا میچ ہوگا کیونکہ لاہور کلندر کی ٹیم بہت اچھے فارم میں جاری ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم کی لگاتار ناکس پرفارمس جاری ہے ان کی بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے اور آزم خان نے پچھلے میچ میں ایک بال بھی نہیں پکڑی بہت ہی میس فیلڈنگ کی یہ ہے جو بھی اس کے پاس بال جاتا تھا وہی میس ہو جاتی تھی فیلڈنگ اور ان کے پلئر جو انجڈ بھی ہو رہے ہیں انڈرو رسل انجڈ ہو گئے اور پچھلے میچ میں فاپ ڈیو پلی سی بھی انجڈ ہو گئے اور فاپ ڈیو پلی سی کا ایک بیان آیا تھا کہ میں فیٹ ہوں اور جالدی کامبیک کروں گا ہو سکتا ہے آج کے میچ میں فاپ ڈیو پلی سی بھی کھیلیں اور لیکن کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم بلکل ہی ناکس پرفارمس دے رہی ہے اور لاور کلندر بھی پچھلا میچ تو ہار کر آ رہی ہے اور لگ نہیں رہا کہ لاور کلندر ٹیم میں چینجنگ کرے گی اور اگر چینجنگ کرے گی تو بالنگ میں اگر ایک چینجنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی بالنگ تو پہلے سے اچھی ہے لیکن شاید جو ہیں احمد دانیال ان کی جگہ دلبر حسین کو کھلایا جائے یا بیٹنگ میں اگر کوئی چینجنگ کر سکتے ہیں ان کی بیٹنگ تھوڑی سی فلاپ نظر آ رہی پچھلے میچ میں بھی انہوں نے چینجنگ کی تھی محمد فیزان کی جگہ زیشان اشرف کو کھلایا تھا اور لاگ نہیں رہا کہ لاور کلندر ٹیم میں چینجنگ کرے گی سین ٹیم کے ساتھ کھیلے گی اور کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم میں تو بہت زیادہ چینجنگ کی ضرورت ہے ان کی بالنگ بھی پرفارم نہیں کر رہی فیلڈنگ میں بھی کچھ نہیں کر رہی بیٹنگ بھی ان کی پرفارم نہیں کر رہی مکمل کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم فلاپ نظر آ رہی اور جو آج دوسرا میچ کھیلا جانا ہے وہ کھیلا جانا ہے پشاور ظلمی ورسز کراچی کینگ پشاور ظلمی بھی پچھلا میچ آ رہی ہے اور ایک میچ اس سے پہلے جیتی ہے جس میں انہوں نے ایک سو اٹھانوے رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اور آج جو میچ ہونا ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ ایک چینجنگ کریں کیونکہ ان کو ایک اچھ سپینر کوالٹی والے سپینر کی ضرورت ہے اور جو ان کے فیبل علین ہے وہ سپینر آل رونڈر ہے وہ ریگولر سپینر نہیں ہے اور ان کو چاہیے ایک ریگولر سپینر کھلائیں جیس طرح دوسری ٹیمیں کھلا رہی ہیں ان کے اندر اچھے اچھے ایک ایک ریگولر سپینر ہیں اور لاغ رہا ہے کہ یہ آج ایک چینجنگ کریں گی امید آصف یا محمد رفان کی جگہ پر کوئی ایک ریگولر سپینر ضرور کھلائیں گے اور پشاور ظلمی کی ٹیم بھی اچھی ہے اور کراچی کنگ کی ٹیم نے رات کو بیٹنگ تو بہت ہی بڑیا کی تھی لیکن ناکس فلڈنگ کی وجہ سے وہ انہیں مہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ دونوں ٹیمیں بہت ہی اچھی ہیں ٹکر کا مقابلہ ان کا ہوگا اور دونوں ٹیمیں کے پاس اچھا موقع جو ٹیم بھی یہ میت جیتے گی وہ کوالیفائی کے لیے اپنے دو پوائنٹس حاصل کر کے اپنی جگہ کو مضبوط کر سکتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اوکے اللہ حافظ